بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان حس مفصل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر حضب ممبول اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے چاہئے کہ اللہ پاک نے آج کا دن بھی ہمیں ہوش مندی سے سینس کے ساتھ ہم اٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اسی میں ہماری آفیت اور بھرائی ہے اور آج بھی اسی ایم سے اسی مقصد سے ہم گھر سے نکلیں گے جو بھی ہمارے کام رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے اور پایا تک میل تک پچھائے کبھی کبھی کچھ وسوسیں ایسے آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کام ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں آج جہاں پہ بھی جس کے ساتھ جو بھی رابطہ ہوتا ہے کام کا اس میں کئی ایرر نہ آجائے کئی رکاوٹ نہ آجائے کئی پریشانی نہ آجائے تو جب ایک پورا فیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے آج بگڑے ہوئے کام یا رکے ہوئے کاموں کو کر دے گی اور کسی وجہ سے آج نہیں ہوتے تو یہ ضرور رکھے گا کہ کل تو ہوئی جانے تو میشہ جو لوگ آج اور کل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ چلو آج کسی مسلحت کے تحت کام نہیں ہوا تو کل کنفرم یہ کام ہونا ہوتا ہے اور جتنا آپ اسیس کو سمجھتے جائیں گے اتنا آپ کو اندازہ ہوگا اسیس کا کہ واقعی کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے آج کا جو موضوع آج کی جو بات چیت آپ کے ساتھ کریں گے یہ میرا آپ کا چھوٹا کیا بڑا کیا ہر انسان کا تقریبا یہ مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں مالی فکر اور مالی فکر اس وقت لاحق ہوتی ہے جب اخراجات آپ کے سامنے ہوں اور سورس آف انکم جو ہے وہ آپ کی پروپر طریقے سے کام نہ کر رہی ہو تو اس وقت یہ چیز کریئیٹ ہوتی ہے اور سپیشلی کچھ لوگ اگر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں تو جیسے سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کم ہوتے جاتے ہیں تو یہ فکر لاحق دن با دن بڑھتی جاتی ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں چھوٹے چیزوں پر پھر لڑائی جھگڑا تنازے یہ بھی دوسرے کو الزامات دینا تمہاری وجہ سے یہ ہوا تم زیادہ کھاتے تھے خدا نہ خواستہ اس طرح کی بھی سوچ ہوتی ہے یا تم زیادہ فیشن کرتی تھی تو اس کی وجہ سے یہ سوچ ہوتی ہے تم نے یہ چیز فضول خرج کی تم نے یہ چیز کیا یہ سب چیزیں فکر مالی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایک بات ناظرین اپنے ذہن میں رکھے گا کہ فکر ماش جو ہے یہ ایک بلکل ہم اس سے ڈنائے نہیں کرتے اور یہ ایک فیکٹ بات ہے ہر انسان جب اس کا گراف پیسوں کا دن با دن کم ہوتا جاتا ہے ایک ایک کر کے تو اس کے اندر یہ پھر ایک چیز آتی ہے کہ کوئی کام ہونا چاہیے کوئی نوکری اچھی ملنی چاہیے یا پراپر طریقے سے جو سیلری ہے اس کی اس کو کس طریقے سے منیج کر یہ سب چیزیں اسی فکر مالی کے اندر آتی ہیں اب یہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ یہ فکر مالی کا ہمارے ذہن سے اتنا گہرہ کیا رشتہ ہے اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں کبھی اگر ہماری صحت خراب ہو رہی ہے اس پہ ہم اتنی توجہ ہو یا اتنے سیریس نہیں ہوتے ہیں بس ٹیمپریری طور پر جا کے ایک ڈاکٹر سے کوئی دوائی لے لی تو اس کے بعد چل سو چل یا اور کوئی ایشوز فیملی کے ساتھ اگر ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں کئی ساری معاملات ہوتے ہیں زندگی میں تو اس میں ہم اتنی کنسٹریٹ نہیں کرتے تو جب مالی فکر آتی ہے تو اس وقت یہ ہمارا سوچ یہ ہمارا نظریہ جو ہے یہ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے سوری تو اس میں تین چار چیزیں جو میں نے اپزرف کی ہیں جو میں نے انیلائز کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چاہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں یا کریں جب انسان کے اندر توقل اللہ اور ایمان کی ویکنس ہوگی اس وقت یہ چیزیں آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں یا پریشانی کی طرف لے کر جائیں گی کہ ابھی جیب میں ایک ہزار رہ گیا یا جیب میں پانچ ہزار رہ گیا یا دو ہزار رہ گیا اب کم ہونا شروع گیا اور جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے پاسٹ کی کہ یار تیس سال ہو گئے یا بیس سال ہو گئے یا چالیس سال ہو گئے یا پچاس سال ہو گئے ریگولر ابھی تک کسی بھی شخص کا جتنے بھی ناظرین سپرام کو دیکھ رہے ہیں چاہے اس کو مانے یا نہ مانے کام نہیں رکا آج تک دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے منشاہ کے مطابق کام ہونا اور ایک ہوتا ہے حالات کے تحت کام ہونا جو حالات کے تحت کام ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی رضا شامل ہوتی ہے اور جو آپ کی مرضی ہیں منشاہ کے مطابق کام ہونا شروع ہو تو اس میں پھر رب آپ کو دے تو دیتا ہے نواز تو دیتا ہے لیکن اس میں پھر رضا نہیں ہوتی وہ پھر ایک ٹائم پہ جا کے کام آپ کا ایسا رکتا ہے پھر وہاں پر کوئی سپورٹ کرنے والا ہیلپ کرنے والا بھی افراد نظر نہیں آتا تو مالی فکر جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر پھر آگے چلنا ہے اور اس کو جتنا اپنے ذہن پر دل پر سوار کرتے جائیں گے مالی فکر کو مالی تنگی کو یا آپ کے پیسے جو کم ہوتے ہیں اس کو اتنا یہ مزید آپ ایک نیگٹیف وے کی طرف جانا شروع کریں تو کبھی بھی اس طرح کا کوئی خیال ہو کہ بھئی ابھی دوہزار رہ گئے ہیں کاؤنٹ میں یا تینہزار رہ گئے ہیں یا بچوں کی فیسیں دینی ہیں یا رینٹ دینی ہیں گھر کے اخراجات دیتے ہیں یا ملازمین کو تنہائیں دینی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ آپ کی یا میری طاقت نہیں ہے یہ سب کرنے کی یہ صرف اس کی طاقت ہے جو اس پوری دنیا کا مالک ہے تو جب وہ دیکھے گا کہ بھی یہاں پہ یہ چیز پروائیٹ کرنی ہے یہاں پہ یہ چیز پروائیٹ کرنی ہے تو وہ وقت پر کر دیتا ہے ہمارے ہیں بیچینی ہمارے ہیں اٹینشن ہمارے ہیں پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم وقت سے پہلے چیزوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں زخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے فرسٹ کو اگر ہم نے کسی کو پیمنٹ دینی تو ہم کہتے ہیں جی پچیس کو یہ آ جائے چھبیس کو یہ آ جائے وہ پچیس سے لے کر تل فرسٹ تک یہ ہے سیکنڈ تک یہ ہے تھرڈ تک کنٹینیو ہم لوگ اسی کیفیات میں اسی پریشانی میں اسی ٹینشن میں رہتے ہیں حالانکہ جس ان یہ جو وقت مقرر ہے رب کی طرف سے تو اسی وقت ہی ہو جائے گا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز پر آپ مان کرتے ہیں کہ پیسے جیب میں ہیں تو ہر چیز اویلیبل ہے خدا شاید ہے بعض وقت پیسے جیب میں ہوتے ہیں آپ کے اور آپ در بدر ٹھوکنے کھا رہے ہوتے ہیں آپ کو چیز یہ جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا کیونکہ یہ سب چیزیں مقدر سے نصیب سے لیکن ہم لوگ کریں گے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ خراجات کیسے پورے ہوں گے تو وہ اپنی ہسٹری کی کلکولیشن کر لے اپنا احتساب کر لے اور اپنا پورا اکاؤنٹ کو مینٹین کر لے خدا شاید ہے کہ جتنی اس کی ارننگ ہے اور جتنے اس کے معاملات اللہ تعالی چلاتا ہے وہاں پر وہ زیرو ہو جائے گا پھر اینڈ میں یہی بولے گا کہ یار یہ بس اللہ ہی چلاتا ہے ہمیں تو نہیں سمجھا رہی اور اگر آپ فوکس کرتے ہیں کہ جی آپ دس ارن کرتے ہیں یا بیس ارن کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ نظام چلاتے ہیں ایسا پاسیبل نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ جو مالک ہے اس کو پتا ہے کہ کہاں دس دینا ہے کہاں پندرہ دینا ہے کہاں بیس دینا ہے کہاں پچیس دینا ہے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا جرح اپنے اندر چیک کریں گے تو پھر یہ جو ایک بیماری یا یہ جو ٹینشن یا یہ جو پریشانی فکر اس کی مالی طور پر فینینشلی فکر جو ہے یہ آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور جب اس چیز کے اندر فیت آ جائے گا تو اکل اللہ آپ کے اندر آ جائے گا اور آپ کے اندر اتنا ایک صبر آ جائے گا کہ نہیں یہ سب کچھ اس کا اس کی مرضی ہے چاہے سو دے چاہے ہزار دے چاہے لاکھ دے چاہے کروڑ دے جو بھی ایکس بیجر جتنا بھی دینا چاہے تو پھر آپ اس پریشانی کے اندر مبتلانی ہوں گے پھر یہ پریشانی آپ سے تھوڑے سے گیپ کے اندر رہے گی اور جہاں آپ سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ اچھا کھا بھی رہے ہیں اچھا پین بھی رہے ہیں اچھا سو بھی رہے ہیں اچھا ایک سوشل سرکل میں بھی گھوم رہے ہیں لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ اسی بیماری کو اسی تکلیف کو اسی ٹینشن کو لے کر چلتے جائیں گے کہ اب کیا بنے گا پیسے کیسے آئیں گے تو وہاں پر پھر آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں اب دیکھ لیں آپ اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو خراب کرنا ہے تو پھر آپ جناب رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد تل اسی پریشانی میں رہیں کہ اب آٹا لینا ہے اب چینی رہنی ہے دال لینی ہے اب بچوں کی فیصے دینی اسی پریشانی میں آپ گھومتے رہیں سرکل کرتے رہیں اور دنیا میں اگر کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسی چیز اگر آپ کے ہاتھ لگے تو مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ سوچ و بچار کرنے سے اس طرح کی مالی تنگی کو کور کرنے کے لیے اگر سوچنے سے کچھ حل ہوتا ہے یقین کریں سارے لوگ دنیا کے کام کر کے بیٹھ جائیں گے اور صرف سوچ و بچار کی طرف لگ جائیں گے بات جاری رکھیں گے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جناب السلام علیکم والیکم السلام بیہر فرشید بات کریں شاہ فیصل ٹاؤ جی جی سر آج آپ نے جو موضوع لیا ہے وہ نہائی خوبصورت ہے اصل میں ہمارا جو ایمان ہے نا توقع اللہ نہیں رہا ہے نہیں رہا جی اسی وجہ سے سے سارے برابنوں ہمارے لئے کی جیٹ ہوتی ہے صحیح بات ہے اگر ہم اپنے سوہ کا آغاز یہ سوچے ہیں کہ ہمارے قسمت میں آج ہمارے ٹائم فرم میں لکھا ہے نا اللہ تعالی نے ہمیں ملے گا ہر حال میں ملے گا بے شک اور کوئی روک نہیں سکتا اور جو ہم نے بلنا نہیں ہے وہ کوئی ہمیں دین نہیں سکتا بے شک جو ہم اس بات پر فولو کر کے اپنے دن کا آغاز کریں تو سارے معاملات ہمارے سوہ سے لے کے بلکل پریشانی ہے اصل ہے ہی یہی یہی ہے جی ہم توقع اللہ کو چھوڑ کے توقع دنیا کر رہے ہیں توقع ازگر کے لوگوں پہ لگا لیتے ہیں اپنے امال کو اس طرح کر لیں گے صحیح تو سارے معاملات ہمارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں اللہ تعالی بھی یہی کہتا ہے نا جو میں نے دینہ ایک لوگ محفوظ میں لکھا آئے ہمیں جو ملنا ہے وہ لکھا آئے جی بالکل لکھا آئے ہمارے ایمان یہ پکا ہے جو ہم اللہ کے آگے اس طرح پر رجوع کرتے ہیں ہم اپنے اندر کے عذبت کو کیوں نہیں توڑتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم جو انہیں اس دردرہ پریشان ہوتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پریشان ہو رہے ہیں کچھ نہیں مل رہا ہم کہنے سے ہمارے قسمت میں یہ ہے ہمارے قسمت میں یہ چیز نہیں ہے لیکن کیوں نہیں جو مل رہی ہے یہ تو سوچیں وہ کتنا خوبصورت چیزیں آپ کو اللہ تعالی نے دی دیر ہے بے شکر اللہ نے دعا کے ہاتھ پہت جسم سہت سب کچھ دے دیا ہے تو اب کیا چیز کی کمی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہمان کی دولت کو تازہ رکھیں اور اپنے آپ کو سنت پر چلائیں دیکھیں سادگی میں کتنی خوبصورتی ہے لیکن ہم لوگ جو نا اس گہمہ کے لئے میں رہتے ہیں کہ بس کسی آگے کسی کو دیکھ نہیں سکتے جے ہیں صحیح کہہ رہی ہے بلکل یہ علمی ہے ہمارے معاشرے کے بس اللہ تعالی آپ کے دعاوں کو طوصل سے جو زد دنما ہوں آتی ہے آپ کے موضوع کے ساتھ سے کہہ جاتے ہیں بہت شکریہ جی کہ اللہ تعالی صحیح رکھے بہت شکریہ جی السلام علیکم جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی ایک ایک نیپل کے بڑی ایک لوجیکل ایک بزرگ کے پاس اتفاقا ان کے ساتھ سٹنگ ہوئی بیٹھے تو اس زمانے میں کوئی کاروبار کا بھی سلسلہ ہوتا تھا تو بات ہوئی کہ حضرت صاحب کو کام کوئی بزنس بتائیں فرمایا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا بزنس بتاتا ہوں جس میں آپ کو نفعی نفعی نقصان نہیں ہے تو وہ پھر پتہ چلا ہے کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں اپنا نقصان کر کے اپنے مال کا اپنے جان کا یعنی کہ ایک ویجن کر کے اصلاح کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالی پھر ان کے بزنس کو یا ان کے کاروبار کو خود بخود ملٹیپلائی کرتا ہے تو جب یہ سکول آف تھارٹ انسانیت کی اصلاح آپ کے اندر آجے گی تو یہ جو مالی پریشانی ہے اور دنیاوی پریشانی ہے یہ خود بخود ہی اس نے ہٹ جانا ہے آپ سے اور یہ دور بھاگیں گے آپ سے اور جتنا کسی چیز کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے پیسے کے پیچھے دولت کے پیچھے شہرت کے پیچھے اپنے آپ کو پلس کرنے کے پیچھے اتنا ٹھیک ہے ہم اس ریس میں تو جیتیں گے لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس ریس کے ساتھ جو سیکنڈ لوازمات ہیں جس کو ٹینشن کہتے ہیں ڈپریشن کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں فراڈ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو آگے نکالنے کے لیے کافی سرے لوگوں کو ہم آور ٹیک کرتے ہیں یا ان کو پیچھے چھوٹتے ہیں تو یہ سب چیزیں آئیں گی اور جب یہ چیز سمجھ لیں گے اپنے اندر جیسے بڑی اچھی انہوں نے بہن ہماری نے بات کی کہ توقع اللہ کر کے اور اس کے اوپر کنسٹریٹ کریں گے کہ اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہویا اور آج کا دن احسن طریقے سے گزر گا تو پھر یہ مالی تنگی یا مالی پریشانی جو ہے یہ ڈسٹرب نہیں کرتی کئی ایکزیمپلز ایسی ہیں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ اپنے سپیشلی بچیوں کی اگر کئی شادی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں خدا شاید ہے ان کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہوتے ہیں نہ پیسوں کے نہ حالات کے لیکن اللہ پاک کی حکمت دیکھیں کہ اس نے نظام کو نہیں روکنا ہوتا ہے